ہیلو میرے پیارے دوستوں تو کیا حال ہیں آپ کے پیش ہیں آپ کے سامنے پانچ لیٹسٹ گوسٹ ویڈیوز جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں تروہی جو پیرو میں بنی موچے سیمیٹری شہر کی سب سے ہانٹڈ پلیس مانی جاتی ہے لوکلز کے مطابق سیونٹیز کے سمیں ماریا کسانیا نامک ایک انیس سالہ لڑکی کا قتل کر جب اپرادیوں نے اسے یہاں دفنایا تو اگلے کچھ مہینوں بعد ہتیاروں کی بھی رہیس سمیں پرستیتیوں میں موت ہو گئی کہا جاتا ہے کہ ماریا کالے جادو میں وشواس رکھتی تھی اور اسی کی مدد سے مرنے کے باوجود اس نے اپنی موت کا بدلہ دوشیوں سے کیسے نہ کیسے لے لیا آج شہر میں شانتی بنائے رکھنے کے لیے نواسی ماریا کے نام پر ریچولز پرفارم کرتے ہیں اور کچھ تو کتھے طور پر اس کی آتما کو دیکھنے کے دعوے بھی کر چکے ہیں فرینک کو ٹی وی سے گوسٹ ہنٹر فرینک جب ماریا کی قبر کے پاس پہنچتے ہیں تو انہیں وہاں ایک ووڈو ڈال پڑی ہوئی ملتی ہے اور جیسے ہی وہ اسے انسپیکٹ کرنے لگتے ہیں تو انہیں وہاں یہ سنائی دے جاتا ہے جیسے ہوں نے کہا ہے جیسے ہوں میں سے کچھ نہیں ہے جیسے کچھ مجھے جیسے ہوں جیسے ہمارے جیسے ہوں جیسے ہوں کیا آپ کو بھی سنا ایک چھوٹی بچی کے ہسنے کی آواز پانس میں ہی کہیں سے آتی ہوئی سنی جا سکتی ہے فرینک کو اس پر زیادہ گوھر نہ کرتے ہوئے انویسٹیگیشن میں آگے بڑھ جاتے ہیں جہاں سے چیزیں اور بھی بھیانک موڑ لے لیتی ہیں اور بھی بڑھ جاتے ہیں کیا ہے کیا ہے کیا ہے اپنے نائٹ ویجن کیمرہ کے ساتھ فرینک جب قبروں کے نزدیک بنے ایک سٹرکچر کے پاس پہنچے تو کوئی چھوٹا سا پیل چہرہ مانو کسی لڑکی کا ان کی طرف دراؤنے دھنگ سے گھورتا ہے اور فرینکو کے آگے بڑھتے ہی بنا کوئی نشان چھوڑے وہاں سے اوجھل ہو جاتا ہے فرینکو مانتے ہیں کہ انہوں نے اس رات ماریا کے بھوت کو ہی قید کیا تھا پر آپ ان کی اس بات سے کتنے سہمت ہیں فیس بک یوزر کارلی نے کیننس برگ پینسلوینیا میں اپنے گھر کے باہر لگے سی سی ٹی وی کیمرہ میں قید ہوئی ایک بڑی ہی عجیب ویڈیو کو شیئر کیا فوٹیج میں ایک ہرن ان کے باڑے میں گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے پر وہ وہاں اکیلا نہیں تھا اندھیری رات میں ایک بیزار ٹائنی ڈارک فگر ہرن کا پیچھا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب کہہ پانا کافی مشکل ہے کہ آخری یہ چیز ہے کیا کیونکہ ویڈیو برائٹن کرنے پر بھی یہ کسی انگل سے کوئی پالتو یا جنگلی جانور لگ نہیں رہا سٹرینجلی یہ آخریتی انسانوں کی طرح دو پیروں پر چل رہی ہے مگر اس میں ہیومنز جیسا کوئی اور فیچر بھی نظر نہیں آ رہا فیلحال کے لیے تو یہ گھٹنا ایک پہیلی بنی ہوئی ہے پرنتو ہمیشہ کی طرح آپ کی رائے جاننے کے لیے میں اتسک ہوں آلیہندرو بویسو نے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ تارا گونا سپین میں بنے پلس فریسک سوپر مارکٹ میں آئی دن انہیں سٹرینج اکٹیوٹیز ایکسپیرینس ہوتی ہیں اور ان میں خاص طور پر لائٹس کا فلکر ہونا شامل ہے پندرہ جنوری کی صبح جب وہ روٹین کے طور پر پچھلی رات کی سیکیورٹی فٹے چیک کر رہے تھے تو خالی ہالوے میں انہیں کچھ ایسی گتیویدھیاں نظر آئیں جنہیں دیکھ کر وہ کافی شوقڈ ہو گئے ایک پر چھائی نمہ آکریتی کے گزرتے ہی گلیارے کی لائٹ چالو ہو گئی اور مین ڈور اپنے آپ ہی کھل گیا ان سب کے تھوڑے سیکنڈز بعد وہاں ایک عجیب آکار کا اورب اپیئر ہوتا ہے جو کچھ دیر اسی جگہ ہور کرتا رہتا ہے سمپلی کہا جائے تو اورب گولا کا روشنی کی وہ سوپر نیچرل اکائی ہوتی ہے جو کسی مرت ویکتی کو ریپرزنٹ کرتی ہے ایسے کئی انسٹنسز پہلے بھی سامنے آئے ہیں جہاں کیمرے میں یہی مسٹیریس روشنیاں نظر آئی ہیں جاپان کے ایک ہونٹے ٹیمپل میں خود کو فلماتے سمیں بھی ایک شخص نے ایسا ہی کچھ اپنے آس پاس منڈراتے ہوئے قید کر لیا تھا اور اس ویڈیو میں تو اوربز کی بارش ایک ویکتی کے گھر میں کیپچر ہو گئی تو کیا آپ اورب جیسی انٹیٹی پر یقین کرتے ہیں مجھے اپنی اپینین کومنٹ کر کے بتائیے گا ضرور ایلیکس کارٹس دعویٰ کرتے ہیں کہ کچھ ہی ہفتوں سے وہ ایک ہسپیٹل میں ایزا نائٹ سیکیورٹی گارڈ اپوائنٹ ہوئے ہیں انہیں اس جگہ کے اتحاس کے بارے میں کوئی خاص جانکاری تو ہے نہیں مگر ان کے کلیگس یہ ضرور بتاتے ہیں کہ اسپتال بہت ہی زیادہ ہونٹڈ ہے ستائیس دسمبر دو ہزار بائیس کی دیر رات جب ایلیکس بیلڈنگ میں اکیلے ڈیوٹی پر تھے تو ایمرجنسی ایگزٹ میں لگا الارم بند ہو گیا جس کے بعد جب وہ وہاں انسپیکٹ کرنے پہنچے تو انہیں اس چیلنگ اینٹیٹی کا سامنا کرنا پڑ گیا مجھے 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 ترمید تو انہ مجھے 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 تو انہیں اس کو دیکھے مجھے مجھے جس راستے سے ایلیکس گزرے تھے اب وہی پر ایک بچے کے آکار کا بھیانک سایا کھڑا ہے اس انکاؤنٹر سے ایلیکس اتنا زیادہ گھبرا گئے کہ ان سے ویڈیو بیچ میں ہی اب رپلی بند ہو گئی حالانکہ کہانی یہی پر ہی ختم نہیں ہوتی ایلیکس مانتے ہیں کہ یہ سایا اب ان سے ہمیشہ کے لیے اٹیچ ہو چکا ہے ایک دن جب ان کی بھتیجی اپنی دوست کے ساتھ ان کے گھر پر آئی ہوئی تھی تو دونوں مل کر ایک ساتھ کچھ تصویریں لے رہی تھی اور جیسا کہ آپ اب تک تو سمجھ گئے ہوں گے ان میں سے ایک فوٹو میں یہ بھیاوہے چیز قید ہو گئی سیلفی میں لڑکیوں کے پیچھے ایک سائے کا ہاتھ کلیرلی دیکھا جا سکتا ہے ان فیکٹ لڑکیوں نے ایلیکس کو کمپلین بھی کری کہ انہیں اپنے کمرے میں کسی کی پریزنس محسوس ہو رہی تھی اس کیس پر اگر اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اسے بھی فیوچر میں میں شامل کرنے کی کوشش کروں گا انیکو بار ہم نے سپورٹنگ ایوینٹس میں ایسی گھٹنائیں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں جنہیں ایکسپلین کر پانا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور حال ہی میں تین ہفتے پرانے گولڈن سٹیٹ وارئیرز اور ایٹلینٹا ہاکس کے بیچ کھیلے گئے انبی ای میچ کے دوران بھی درشکوں نے ایک ایسا حادثہ نوٹس کیا جسے کی وہ کلیچ ان دی میٹرکس بتا رہے ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ بول جب ڈریمونڈ گرین کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے اسے کب کلے تھومسن کو پاس آن کیا ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ دونوں پلیئرز کا بلکل بھی کانٹیکٹ نہیں ہوا اور بال میجیکلی دوسرے ٹیم میٹ کے ہاتھ میں آگئی پلیئر کی موومنٹ سے لگ رہا ہے کہ بال یقیناً ریباؤنڈ ہو کر پاس ہوئی ہے پر ہمیں بال دکھنا تو دور بال کی شیڈو تک بھی نظر نہیں آ رہی تو کیا یہ گھٹنا سچ میں گلیچ ان دی میٹرکس کا پرائم ایکزامپل مانا جا سکتا ہے یا ہم ہی یہاں پر کچھ مس کر رہے ہیں مجھے کامنٹس میں اپنے ویچار بتائیے گا ضرور چلیے دوستوں اب سمیں ہو گیا ہے آج کی بونس کلپ کا انڈونیشیا سے آئی اس ویڈیو میں ایک شخص رات کے سمیں کسی ابینڈنڈ چرچ میں اکیلا ایکسپلوریشن کر رہا تھا کہ تب ہی دو اوکیزنز پر اس کی ملاقات کسی انجان اور ٹیریفائنگ بینگ سے ہو گئی موسیقی 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 موسیقی